میرا نام ہے محمد حسن شفیق ساٹھے در مجھول نے زرائی مائے دیشان صاحب اجنا کو پچھا کہ گندم دے ویج یوریہ دا استعمال کے اس طریقے نہ کرتکنے جی ریشان صاحب اندے باری کی دست ہوگی تک جی جی گندم ہے او دے اندر یوریہ دا استعمال انتہائی ضروری ہے مختلف زمین ہے اچھ مختلف ورائٹی ہیں دے سامنال گندم دے مختلف مرائل تے یوریہ دی ضرورت ہندی ہے جی دے پہلا پانی ہے تو ساٹھے کاش کار کچھ ایسا کر دیں کہ چھٹا کار کے اگلے دن پانی لا دیں دیں یا کچھ اس قسم دے کر دیں او دے اندر یوریہ ہے نا وہ امونیاں گیز دی شکلش کہلو یا امونیاں دی شکلش ضائع ہو جاندی ہے اس وقت تو کوشش کریں کہ یوریہ ہے نا وہ فلوڈ کریں فلوڈ اس طرح کریں کہ ڈرم دے اندر پا کے انہوں نکے ترک کے فلوڈ کر دیں جس طرح بھی انہوں مناسب لگے او دے پھر دو تین چیز آ جاندی ہے نا کہ یوریہ ہے نا وہ سب تو بہترین انتہار سپریہ لیکن سپریہ پاکستان ممکن نہیں ہے کاش کار نہیں کر رہے مختلف وجوات میں خرچہ ہو جاندہ ٹینکی داؤس حساب نل سے مشکل بھی اپلیکیشن اس طرح تو فلوڈی ہون دی ہے اچھا یوریہ جیڑی ہے نا کاش کارانو میرا مشکل ہے کہ کلی یوریہ استعمال نہ کریں اج کل یوریہ دی ایڈوانس فارم کہلو یا جیڑی اچھی یوریہ آ رہی ہے یوریہ زینک نل کوٹیڈ ہو کے آ رہی ہے او دا استعمال بڑا اچھا ہے یا یوریہ سلفر نل امونیم سلفیٹ دی شکل چاہ رہی ہے او لی یوریہ جیڑی استعمال کرن او دا ریزارٹ زیادہ اچھا ہے او دی وجہ ہے کہ جیڑی ہونے زینک نل کوٹیڈ ہو کے یوریہ آئے گئے پہلے پانی تے دیندہوں دے زینک زینک مل جائے گی گنتم دے مل جائے گی نال یوریہ بھی مل جائے گی یوریہ جیڑی نائٹوزن ہوئی گی پودے دا سبزہ بدائے گی جیڑی اندر زینک ہوئے گی آئی زینک مل جائے گی آپ بھی پودے دی کہہ لو کلر بھی بڑھاندہ ہے پودے دن خوراک چاہی دی ہونڈی آئی ہے گنتم دے پودے بہت اچھا ہونڈا ہے پاکستان کے اندر جو یوریا ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ مطلب اکیس سو بائیس سو کی ہو گئی ہے لیکن انڈیا میں اگر یوریا کے ریٹ دیکھے جائیں تو وہ ساڑھے تین سو تین سو چار سو کے ترمیان ہے تو ریٹ کا یہ ڈیفرنس بھی بہت زیادہ ہے حالانکہ پاکستان میں اس کا ریٹ جو بنتا ہے وہ اٹھانہ سو انیس سو بنتا ہے ساری یوریا پاکستان کے اندر ہی بن رہی ہے اور حکومت اس پہ اچھی خاصی سبسیڈی ایر ورم کی دے رہی ہے فیسر کے حوالے سے تاکہ یوریا کی زیادہ زیادہ پروڈکشن ہوئی تو کاشکاروں کو یہ ہی چاہیے کہ یوریا ایک کو پہلے پانی پر جو یا تو ہمکیسٹ کے ساتھ بھی فلٹ ہو جائے گی امونیم سلپیٹ بھی ہو یا جو بھی ہو زنگ والی یوریا اس کے علاوہ دوسرے پانی پر بھی آپ یوریا کے ایک بیگ دیں پہلے پانی پہ بھی ایک بیک دوسرے پانی پہ بھی ایک بیک تیسرے پانی پہ جب آپ نے پھٹاش دینا ہے تو اس وقت فصل کی کنڈیشن دیکھ کے آپ نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اب اس کو یوریا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بعض جو فصل ہوتی ہے اس کا قد اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس ٹائم پہ پھر یوریا کا استعمال نہیں کروایا جاتا ادھر ہی روک دیا جاتا ہے لیکن اگر فصل کا قد کم ہو اور کاشکار اس کا قد بڑھانا چاہتا ہو تو پھر وہ یوریا کا استعمال کر سکتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ فصل اپنے قدر جو گندم کا قدر ویسے تین بوریا ریکمنٹ کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ گندم کو دی جائیں تو یہ اب کاشکار نے اپنی فصل کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کتنی یوریا چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ میں میں ایک بڑی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یا دوسرے پانی کے بعد جب جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں تو کاشکار سپریہ کرتے ہیں جڑی بوٹی کا جب سپریہ کرتے ہیں انہی دنوں میں بہت زیادہ کورا بار دور پڑھ رہی ہوتا ہے دند پڑھ رہی ہوتی ہے موسم کھل نہیں رہا ہوتا سورج کی روشنی نہیں آ رہی ہوتی پودے کو ملنے رہی ہوتی تو آپ نے دیکھو گا کہ گندم کا پودہ پیلا ہو جاتا ہے وہ جو گندم کا پودہ پیلا ہو جاتا ہے وہ پودے کے لیے بڑی خطرناک دن ہوتے ہیں کہ ایک آپ نے فصل پر سپریہ کیا پودہ سٹریس میں آ گیا کیونکہ جو سپریہ ہوتا ہے وہ پودے کو سٹریس میں لانتا ہے دباؤ میں لانتا ہے اوپر سے موسم سخت ہے تو وہ پودہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے پودے کی خوراک بننا کم پودہ نیچے سے بھی خوراک نہیں لے پا رہا نیچے کلر والی زمین ہے اوپر سے جڑی بوٹی کا سپریہ ہو گیا اوپر سے پھر موسم کا یہ اثر تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ کاشکاروں کو چاہیے کہ این پی کے یا امائنو ایسٹ کے سپریہ پودے کو کرتے رہیں تاکہ فصل جو بیس پچیس دن تیس دن بعد اور مہینہ فصل جب موسم نہیں کھوڑا ہوتا اس وقت اگر آپ وہ این پی کے امائنو ایسٹ کے سپریہ کرتے رہیں گے تو بنائی گلوکورس کی خوراک یا پودے کو ملے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ پودا اپنی خوراک پودی کر لے گا اور سٹریس میں نہیں آئے گا اگر دباؤ میں ہوگا بھی تو اس سے نکلے گا زیادہ سے زیادہ تو یہی کوشش کریں ایک جب بھی جڑی بوٹی کا سپریہ کریں اس کے کچھ دنوں بعد این پی کے امائنو ایسٹ بڑے اچھے ساجنٹا کے ہیں دارہ گروپ کے ہیں ایف ایم سی کے ہیں اچھی کمپنیوں کے ہیں وہ آپ نے امائنو ایسٹ کا جو مکچر ہو اچھا ہے این پی کے کا وہ استعمال کرنا ہے ایک لیٹر بیشک آپ ایک اکڑ کو سپریہ کر دیں یا پانچ سو ایمل بھی کاشکار کرتے ہیں وہ ڈوز کے حساب سے ہوگا لیکن آپ وہ جڑی بوٹی کے بعد لازمی کریں نہیں کریں گے تو اس سے بھی پودا جب سٹریس میں جائے گا آپ کی فصل کی پیداوار میں خاصی کمی کر سکتا ہے تو یہ آج یہ یوریا تک کی ویڈیو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فصل کو جو آپ نے پوٹاش دینی ہوتی ہے وہ کس مرلے پر دینی ہے کتنی دینی ہے تک پولد کرنی ہے سپریہ کرنی ہے اس کا لیکورڈ ہو کونسی ہو اس پر بات کریں گے لیکن اس میں ایک سلفر کا پوئنٹ رہ گئے ہے کہ جو سلفر ہوتی ہے اگر آپ امونیوم سیلفیڈ پودے کو دیں گے گندم کے پودے کو پہلے پانی پہ یا دوسرے پانی پہ آپ یہ بھی روٹین اپنا سکتے ہیں کہ پہلے پانی پہ یوریا جو ہے اگر آپ زنگ والی یوریا دے سکتے ہیں کہ یوریا اور زنگ کا مکس ہے دوسرے پانی پہ آپ یوریا اور سلفر کا مکسر دے دیں تیسے پانی پر اگر فصل گوب کی حالت میں آ رہی ہو میکسیمم چوتھے پانی پہ آتی ہے لیکن باز دو اگر جلدی نہیں سارے پہ آ جائے تیسے پانی پہ آپ پوٹاش پلٹ کرتے ہیں تو یہ روٹین اپنا ہے ساری سلفر کا استعمال پودے زمین کے اندر جو مسام ہوتا ہے پودے کے اس کو کھول دیتا ہے جب وہ زمین کے مسام کھل جائیں گے تو زمین پودہ جو ہے کھل کے سانس لے گا جب کھل کے سانس لے رہا ہوگا پودہ صحیح پودے زمین کے مسام کھلتے ہیں پودے سانس لے رہا ہوتا ہے اور ہوا کا گزر صحیح ہوتا ہے پودے خوش رہتے ہیں سلفر کا بھی بہت زیادہ پودے کو بہت زیادہ فائدہ اس کے علاوہ سلفر بھی بہت زیادہ پودے کش بھی ہوتا ہے تو وہ جو اگر فصل کے اوپر فنگس کاملہ ہونا ہو تو اس کو بھی بچاتا ہے تو اب یہ جو اس کا میں نکالتا ہوں بہت زیادہ باتیں مکس ہو گئی ہیں پہلے نمبر پہ دیزابی خواد استعمال کرنی ہے دوسرے نمبر پہ پہلے پانی پہ امونیوم سلفیڈ یا زینک والی یوریا لے لینی ہے یا پھر آپ نے چار یا آٹھ لیٹر ہیومک ایسٹ ایک بیک یوریا اس کو گرام کینر مکس کر کے پودے کو لے دیں دوسرے پانی پہ سلفر اور یوریا یعنی امونیوم سلفیڈ فلڈ کر دیں اور جیٹی بوٹیوں کے بعد اس کے اوپر این پی کے کر سب دیں ہیومک ایسٹ پہ ہماری ویڈیو پہلے بن چکی ہے ہاں جی ہے یہ ساری ویڈیو سلفر اور اس کے بعد دوسری جو این پی کے کا سپری اور اس ساری پہ یہ ساری ہے بہت شکریہ